بات کریں گے شہر لہور کے موسم کی تو لہور میں فاگ اور سموک کا راج ہے حد نگاہ محدود ہو چکی ہے لہور دنیا بھر کے آلودگی کے اعتبار سے شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے شہر میں شرعہ آلودگی کی بات کی جائے تو آلودگی کی مجموع شرعہ 437 ریکارڈ کی گئی ہے سید مراتبالی روڈ پر 554 فدا حسین روڈ پر شرعہ فیس کاؤنسلیٹ میں 437 فیز ایڈ ڈی ایچ اے کی بات کی جائے تو شرعہ 527 پر جا پہنچی ہے مزید موسم کا احوال جانتے ہیں ہماری نمائندہ کومل اسلم سے کومل اپ ڈیٹ کیجئے ایک وائی کی مجموع شرعہ 437 ریکارڈ کی گئی ہے تاہا لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے آلودہ ترین لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو موسم جو ہے وہ بھی اپنی رانائیاں دکھانے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے بارشیوں کے حوالے سے کیا امکانات موجود ہیں اس وقت ڈیریکٹر میٹرولوجیس میرے سے موجود ہیں شاہد اباس اب ان کی طرح بڑھتے ہیں ان سے جانتے ہیں سر بتائیے گا ہماری عوام جاننا چاہتی ہے بارشیں کب سے برچ سیں گی اور بارش کے بعد کیا فضاء میں کچھ بہتری آئے گی دیکھیں جو لاہور میں پچھلے ایک دو ہفتوں سے علودگی کا جو ہے اپنے روج پہ ایک ائر کوالیٹی انڈیکس بھی وہ تین سو سے زیادہ ہے اور انتہائی خطرنا خط تک جو ہے پولوشن جو پھیلی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بارشوں کا بھی سلسلہ ہے جو ہمارے نارت میں وہ اگلے دو دن میں لاہور تک پہنچے گا لاہور میں ہلکی ہے اور درمیانی بارش کا چانس ہے جس کے بعد ہوا چلنے سے تھوڑا سا اس میں سے جو ہے وقفہ آئے گا دو چار دن کے لیے جو ہے اس میں سے یہ فضائی علودگی جو ہے اس میں سے کمی ہوئے گی اور موسم بہتر ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوگا یہ تقریباً ایک مہینہ تک یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا ابھی بھی ہمارے لوگوں نے بہت سارے برنگ کر رہے ہیں اور باقی بھی ڈیسٹ پولوشن ہے اور بہت بڑی بارش بھی نہیں ہوگی جو روڈ سائٹ پہ جو ڈیسٹ ہے وہ بھی بیٹھ جائے سر مجھے یہ بتائیے کہ بارشیں کتنے روز تک جو ہے وہ شہر لاہور میں جاری رہے ہیں یہ تو ایک دن ہی ہے جس میں سے ہلکی یا درمیانی بارش ہوگی بہت اچھی بارش نہیں ہے لیکن اس سے اس کے بعد ہوا چلے گی اس سے کافی اس میں سے پولوشن میں کمی آجے گی بہت کل آپ نے شاید صاحب کی بات سنے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور میں جو ہے وہ بارش پڑسنے والا سلسلہ جو ہے وہ ایک لاہور میں داخل ہو رہا ہے جو کہ ایک دن برسے گا اس سے کچھ بہتری آئے گی کیونکہ ابھی جو ہے وہ ہوا میں جو نمی ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ہواوں کا سلسلہ نہیں چل رہا جس کی وجہ سے جو پارٹیکلز ہیں ڈسٹ کے وہ فضاء میں ہیں اس وجہ سے فضاء یلودگی روز پر ہمارے ساتھ ہی آگاہ کر رہی تھی